اس سال فائنل سangersبار ہوجught ویخ ویخ وزححد ہم از ایک جنج buffer سامس Lagoon سلسل مٹ سappe apert دستون مول گر کوئی سانسا سب کانتینینٹ ساسمو اس سب کانتینٹ بارد نیند س法ائر سور لیکن جب آپ وہی پلیئر، آسٹریلیا، انگلین اور ساؤت افریقا جائے گا تو کیا وہ ایک سو چالیس کے سٹریک ریٹ پر کھیل پائے گا یا نہیں پائے گا مجھے ایسا لگا کہ محمد حیرس کے آنے سے انہوں نے کافی امپریس کیا کیونکہ اوسترلیا کی کنڈیشن میں ساؤت افریقا کے ٹاپ تیز گیند باز ہوئی خلاف انہوں نے وہ پندرہ ساترہ گیندوں پر تیس رن جو بنایا تھے انہوں نے مومنٹم بدلا تا پاکستان تو وہ کیونکہ پاکستان میں بھی لیگ ہوتی ہے تو ان کو بھی بیک کرنا پڑے گا کہ یہ کون سے ہمارے پلیئر ہیں جن کو ہم لوگ میڈل آرڈر سپیشلی یا ٹاپ آرڈر میں بھی آتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے کپتان کو نیچے کھلا لیں یا ریزوان کو نیچے کھلا لیں اور اس پلیئر کو موقع دے دیں ٹاپ آرڈر پر تو وہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا اور بدلاو ہوا ہے تب ہی شاید پاکستان فائنل میں پہنچ جائے تھوڑا لکھ ضرور ساتھ تھا اگر ساؤتھ افری کا ہارت ہی نہیں نیدرلینڈ سے تو پاکستان تو شاید سمی فائنل میں بھی نہیں پہنچتی پھر ایک اور چرچہ شروع ہوتی کہ یہ سیم ٹیم کا سیم کپتان کے ساتھ جانا چاہیے پاکستان کو یا بدلنا چاہیے وہ ایک بیسیکلی ان کے جو مینجمنٹ ہے سیلیکٹر اور ٹیم مینجمنٹ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمارے یہ اگلے ورلڈ کپ میں یہ پلیر ہیں اور ایک یا دو بدلاؤ ہم اپنے بیٹنگ آرڈر میں کر سکتے ہیں کوئی نئے پلیر آئے ہیں تاکہ ہمارے ٹیم سیٹل رہے اور ہم اگلے ورلڈ کپ بہتر کھیلے اور جیتے ہیں اگلے ورلڈ کپ تو اپنی کنڈیشن میں اینڈیا میں ہے یا آپ تی ٹونڈی ورلڈ کپ تو وہ بھی بھارت کی کنڈیشن ہی ہے آپ کے لئے پوزیٹیوز پاکستان جو لے گا ہے اس ورش کپ سے دیکھیں آپ نے پچھلے ورش کپ کی بات کری کہ تب میں اور اب میں بدلاؤ ایک تو جب ویرو نے کہا نا کہ وہ ورش کپ سب کونٹینڈ میں تھا بلے بازی بھی کچھ اوپر کے اگر آپ دو تین تو دیکھیں تو یہی کھلاڑی تھے تو وہاں کنڈیشنز کا بہت بڑا فرق پڑتا ہے کہ گیند بازی اس پورے وش کپ میں آپ نیوزیلینڈ کے خلاف بھی دیکھیں کہ نیوزیلینڈ کو کم رن بنانے دیے پہلے گیند بازی کر کے آج بھی کس طریقے سے انگلینڈ کے بلے بازوں کو باندھا ہوا تھا تو گیند بازی آپ کی پوری ہے انفیکٹ آپ نے جو پہلے کچھ سمیں پانچ گیند باز کھلایا تھے اب تو آپ نے نواز کو چھٹا رکھا ہے جی پر جو بلے بازی یونٹ ہے نا اس میں میں کہوں گا ان کنڈیشنز میں بھی اگر آپ جو ان کی جو طاقت ہے اگر اس طاقت پر نا امیدوں پر خرے نہیں اترے کیونکہ یہاں یہ بات نہیں ہو رہی کہ آپ نے ایک سو اسی بنانے یا نبے بنانے جس طریقے سے بابر کھیلتے ہیں جس طریقے سے رزوان کی سوچ ہے یا آپ کے پاس مسود ہیں افتقار ہیں یہ تین چار نام میرے ذہن میں آتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ہے نا ایسا پلیئر نہیں ہے کہ لیونگسٹن کی جو ہم بات کرتے ہیں آنڈر ایسل کی بات کرتے ہیں کہ اوپر کے چار پانچ میں بھی کوئی ایک ہے یہ تو دو میں نے نیچے ڈیوڈ وارنر آپ بات کر لیجئے کالک کھیلنے کا طریقہ یہ ایک طریقے کا کھیل کھیلتے ہیں جو یہاں پہ ان کنڈیشنز میں جب آپ بات کرتے ہیں ایک سو پچھ پنس آٹھ کے آس پاس تو یہ پرسنٹیج کرکٹ کھیلتے ہیں یا ان کی کنسسنسی آپ چاہتے ہیں کیونکہ ان کا سٹریک ریٹ کام ہے کہ ان کی جو کنسسنسی وہ اور ہونی چاہیے تھی جو اس وش کپ میں نہیں رہی بابا رازم آپ بات کرتے ہیں جیسے میں نے مسعود اور افتکار کا بھی نام لیا دوسری چیز کیا ہے کہ یہ جس طریقے افتکار کھیلتے ہیں کہ spin اچھی کھیلتے ہیں تو یہاں پر پر آسٹریلیا میں اتنی ان کو spin دیکھنے کو نہیں ملی ایک آدھی بار اکشر پٹل ان کے ہتے چڑھے انہوں نے ان کو دو تین چھکے لگا دی ہے تو وہاں پر پاکستان کو کہیں نہ کہیں جو بلے بازی یونٹ ہے نا اس میں ایک آدھا بلے باز نا تھوڑا جیسے ابھی ہیریس کی ہم نے بات کری رن انہوں نے اتنے نہیں بنائے پر ان کی ایک سوچ الگ تھی تھوڑے وسپورٹک بلے باز نا ایک آدھا امپیکٹ والا پلئیر چاہیے اور جو باقی اس طریقے کے جو ہے نا ان سے کنسسٹنسی اور چاہیے کیونکہ یہ جو وشکپ تھا نا یہ ان کے لئے بالکل ٹیلر میڈ تھا یہیں پہ اگر آپ سوچیے بھارت میں آپ کھیل رہے ہیں یا سب کونٹنٹ میں کھیل رہے ہیں اور پچھنا دھیما نہیں ہے جب ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ بھی فیبرری مارچ میں کی فیگویند فسر آیا ہے گرمی بڑی پڑ رہی ہے مارچ ہو گیا اپریل ہو گیا اگر یہاں پہ بھی سب کونٹنٹ میں جاؤ نومیمبر ڈیسمبر میں کھیلتے ہیں بڑی جگہ اوس آتی ہے پیچھ بھی اچھی ہوتی ہے بلے بازی کے لئے تو وہ کنڈیشنز کا کافی فرق پڑتا ہے تو کنڈیشنز کا نا جس طریقے کی بلے بازی رہی ہے پاکستان کا اور جو ایکسپیرینس بھی اوپر سے تھا جو فائدہ اٹھا سکتے تھے وہ اٹھا نہیں پائے پورے وشکپ میں لگ فیکٹر ضرور رہا ہے کافی ساری ٹیمز کے دے وہ ہی انگلینڈ کی ٹیم ہے جس کی کوالیفائی کرے گی کی نہیں کرے گی ایک ایک میچ اس طریقے سے چل رہے تھے بارش ہوئی اسٹیلے کے خلاف آئرلینڈ کے خلاف ہا رہے تو وہ وشکپ تو اسی پرکار چلتا ہے پر یہاں پر چار پانچ بلے باز اس طریقے کے تھے کہ ان کی کنسسٹنسی نے ایک سو پچاس سارٹ کے لئے بہت بڑیا تھی جو دکھی نہیں آپ نے ایک سو تیس نہیں بنا پایا آپ زمباوے کے خلاف تو وہ ساری جو چیزیں ہیں نا وہ ساری نہیں ہونی چاہیے جب آپ کے پاس اس طریقے کے بلے باز ہوں